ہم اپنے گلی محلے کا سڑک چورائے کا بلکل بھی یوز نہیں ہونے دیں گے جو یہ جہادی کا درم نارے لگا رہے ہیں ایک بھی نارا لگنے نہیں دیں گے اور جو بھی آدمی ہمارے چھتری میں آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے انڈیان انفرمیٹیٹ اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے علیگر میں ایک بار پھر سے محل بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے ایک بار پھر سے اس دھرنے کو دھرمک بیواد میں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے علیگر کے اوپر کوٹ سے قبر آ رہی ہے علیگر اوپر کوٹ میں این آر سی 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 اے کی گروہد میں پردشن جاری ہے وہیں شاہ جمعہ علاقے میں بھی حالات بے کابو ہو گئے ہیں بتایا جارہا ہے کہ پردشن کاریو یوک نے ترکمان گیٹ کے پاس ایک دھرمک اسطل پر پتر بازی کر دی جس کے بعد حالات بے کابو ہو گئے جس کے بعد حالات تردام پور ہو گئے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو پردشن تھا وہ شانتی پور چل رہا تھا تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ دھرمک اسطل پر پتھر بازی کر دی گئی اس میں شرارتی تتو کا ہاتھ لگ رہا ہے ہندو مسلم ایکتہ کو بھنگ کرنے کی کوشش اس میں لگ رہی ہے سنشودن کانون کے ورود میں جو بابال شروع ہوا تھا اتتہ پردش کے علیگر میں بھی ایک بار پھر سے یہ محل پہنچ گیا ہے اور اس محل میں ترانپور بھی ہو گیا ہے یہاں پرکوٹ کرپالی چھترون نے این پی آر کی ورود میں چل رہے پردشن کے بیس پردششی کاریوں کا اپدہ شروع کر دیا گیا اس کے بعد پلوٹ نے لاتھی چارچ کیا ہے ابھیڑ کو مرنک میں کرنے کے لیے آسو گیس کے گولی بھی چھوڑے ایک شخص ایک پردشن کاری کے گولی بھی لگی ہے جس کو ملکھان سنگھ میں بھرتی کیا گیا ہے آریف کے کانسٹیبل بھی اس میں گھائل ہوا ہے بڑا سوال آج یہی ہے کہ آج یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ رہی اس کے لیے پولیس کو کڑی کاروائی کرنا چاہیے پولیس کو جانچ کرنی چاہیے پولیس کو جانچ سوکنی چاہیے جل سے جل کیونکہ اس میں شرارتی طرف کا ہاتھ لگ رہا ہے علیگر کی گنگر جبنی تیزیب علیگر کے محل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ سانتی میں بھروت پردسن کریں تو ہمیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن دکت وہاں آ رہی ہے بھائی کا ماحول بنانا تعلیہ بجانا اولڈے سیدھے نعرے لگانا پاکستان یہ ہمارے جمیر کو گوانا نہیں ہے ہندوستان میں رہ کے اگر پاکستان سوڑا بات کے نعرے کوئی لگائے گا تو ہم اس کو برداز نہیں کریں گے پولیس پرشاہدان تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ پورے پرکرن پر اپنی نظر بنائیں اور اس کو اپنے کو ساتھ بنائیں ہم اپنے گلی محولے کا سڑک چورائے کا بلکل بھی یوز نہیں ہونے دیں گے جو یہ جہادی کا درم دارے لگا رہے ہیں ایک بھی نعرہ لگنے نہیں دیں گے اور جو بھی آدمی ہمارے چھیرتری میں آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے اولیگر پولیس کو کاروائی کرنا چاہیے کیا ہے وہ کسی بھی دھرام کسی بھی مذہب کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اگر جو محول بگالنے کی کوشش کرے گا جو علیگر کے گنگا جمعی تہذیب کو بگالنے کی کوشش کرے گا اس کو سزا ملنا چاہیے اس گھٹنا کے بعد سے ایک بات پھر سے علیگر شہر چرچہ میں آ گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں بیتے کئی دنوں سے جمال میں دھرنا چل رہا تھا شاہن باغ کی طرز پر دھرنا چل رہا تھا جیسے کہ شاہن باغ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دھرنا پیسفل ہے ایسے ہی شاہ جمال میں بھی پیسفل دھرنا کہا گیا تھا تو یہ کیا وجہ ہو گئی یہ کیا حالات بن گئے کہ یہ دھرنا جو تھا یہ ترانپور ہو گیا یہ ہنسک ہو گیا پھر کسی اور انفیمیوٹی نیوز کے ساتھ ہو گیا آپ کے ساتھ ملاقات کمنڈ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس گھٹا گرم کے بارے میں کیا لگتا ہے اس گھٹا گرم سے جڑی بھی کسی بھی جانکاری آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو ہمائے ساتھ سجا کریں آپ کو ڈدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد موسیقی